جہاں ڈال ڈال پر سونے کی جڑیاں کرتی ہے بسیرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں ڈال ڈال پر سونے کی جڑیاں کرتی ہے بسیرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں ست اہنسا اور دھرم کا پگ پگ لگتا دیرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں ڈال پر سونے کی جہاں ڈال پر سونے کی یہ دھرتی وہ جہاں رشیم نے جپتے پربو نام کی مالا ہریوں ہریوں جہاں ہر بالک ایک موہن ہے اور رادہ ایک ایک والا جہاں سورج سب سے پہلے آ کر دالے اپنا پیرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا رویوار کو اکھنڈ بھارت سنکلپ دیوست کے افسر پر ہندو جاغرن پنچکولا دوارہ پنچکولا میں بھگوہ یاترہ کا ایوجن کیا گیا جس میں تین اکائی کال کا نگر دون کھنڈ ایوام پنجور نگر کا اکتری کرن دوپہر دو بجے وائٹ ہاؤس پنجور میں ہوا ان تین اکائیوں کی یاترہ کاشوب آرم سماس سیوی ایوام وائٹ ہاؤس کے چیئرمن سنت شرما نے یاترہ کو بھگوہ دھوج بھینٹ کر ایوام بھارت ماتا کے جے گوش کے ساتھ کیا اس موقع پر کارکرم کے سنیوجک جتیندر پرثوی راج شرائن بوڑ کالی ماتا مندر سچیو سمیت سینکڑوں لوگ موجود رہے سنترام شرما نے بتایا کہ یہ یاترہ ہندو جاغرن منچ کے پردیش منتری مییور پرطاپ سنگ تومر کے سندکشن میں سماج میں کام کر رہے کئی سماجک سنگٹھن ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ نکالیں گے اس یاترہ کا ادیش بھارت کی اکھنڈتہ کو بنایے رکھنے ایوام بھارت پونے اکھنڈ ہو اس سنکلپنا کو ساکار کرنے ہیتو سندیش ہے آج ہندو جاغرن منتر پنچکوڑا یور سے ایک بھگوہ یاترہ دو پہیاں وہاں پہ نکالنے کی یو جنا پیجلے پندرہ دن سے پندری تھی اس کے مشہ میں ہر ایک کاؤں میں جا کے یور دینے اور ہندو جاغرن کے مورنی سبھی جہاں سے ہجاروں کی سنکھا میں نکڑ کے لوگ سینکڑوں کی سنکھا میں نکڑ کے آج سورج تھییٹر پہ اکٹھا ہوں گے پنجور میں ہم سبھی لوگ کالکا اور دون خند اور پنجور کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور مانیہ سیجوان سنترام شرمہ جی کی اگوائی میں یہ کارکرم پنجور سے یہ یاترہ ان کے ہاتھوں سے اس کو ایک جھنڈی دی جائے گی بھگوہ جھنڈی تاکہ یہ یاترہ یہاں سے شروع ہوگی اور سورج تھییٹر تک جائے گی اس یاترہ کا مکھے سنکھل بھی یہی ہے کہ جیسے 15 اغسط کو ہمارا دیش آجاد ہوا تھا اس سے پہلے 14 اغسط کو ہمارا دیش اکھنڈ تھا 14 اغسط کی رہتری کو یہ چکڑوں میں بھی بھاجیت ہوا انہیں بھارت اکھنڈ بھارت بنے یہ سنکھل بلے کر ہم سم یہ بھگوہ یاترہ بھی کار رہے ہیں کہ انہیں بھارت وشک درو بڑے سونے کی چڑھیا بڑے اکھنڈت بھارت ہمارا دیش آگران منچ کی اور سے پرتیک ورش کی طرح یہ یاترہ نکالی جا رہی ہے یہ اکھنڈ بھارت کے عدیشہ کو لے کر آئے سال نکالی جاتی ہے جیسا کہ ابھی ہندوز آگران منچ کی اور سے یہاں پمپلٹ باتے گئے ہیں اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا اکھنڈ بھارت کا بھارت کے ساتھ بہت سے ایسے دیش ہیں چھوٹ چھوٹے جو کہ الگ ہیں ہمارے سے پہلے یہ کبھی بھارت کا حصہ ہوتے تھے اسی ادیشہ کو لے کر ہندوز آگران منچ یہ بھگوہ یاترہ نکالتے ہیں اور ان کا جو سپنا ہے اکھنڈ بھارت کا وہ جلدی ہی پورا ہوگا اس لیے سبھی لوگ جو ہیں تنمن دھن سے اس یاترہ میں شامل ہوں اور ہندوز آگران منچ کا جو دیشہ ہے اس کی پورتی کے لیے ہم بھارت واسی جو ہے صدا تیار رہے ہیں